پاکستان کا ورلڈ کپ جیتنا میری تو دعا ہے پاکستان کے لیے ان دونوں میں سے کوئی ٹیم آ سکتی ہے اسٹریلیا کے بہت زیادہ چانسز ہیں وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں تقریباً اسلام علیکم اوصاب ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ جانگیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک محمود شیخ صاحب جو کہ ایک پالمسٹ ہے اور فورچون ٹیلر ہے جی تارک محمود شیخ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا جا رہی ہوں کہ جیسے کہ اب ورلڈ کپ شٹارٹ ہونے والا ہے تو ورلڈ کپ اس پر ہو بھی انڈیا میرا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر ورلڈ کپ میں کون سی ٹیم آئے گی آگے جی بہت دلچسپ سوال ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے کیا ہے پاکستان کا ورلڈ کپ جیتنا میری تو دعا ہے پاکستان کے لیے کیونکہ میرا مولک ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں آئے اور جہاں تک جیت کا تعلق ہے تو اس وقت دو ٹیموں کے زیادہ واضح چانس ہیں اس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ستارے اوپر ہیں کہ یہ آ رہے ہیں ہائی لیول پہ ان دونوں میں سے کوئی ٹیم آ سکتی ہے اور اگر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں سے چوز کیا جائے تو آسٹریلیا کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پہ ہے اور انڈیا تیسے نمبر پہ ہے جبکہ پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے بہر کیف میری دعائیں اپنے ملک کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو ورل کب جتائے اور میری زبان بلکل میرا جو تجزیہ ہے وہ فیل ہو جائے اور پاکستان جیت جائے اس پر تو پچز بھی ایشیا کی ہیں تو انڈیا میں ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے آسان ہوگا اور اسٹریلیا کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ ان کی پچز دور ہوتی ہیں دیکھیں جی نسیم شاہ جو ہیں وہ انجر ہیں اور وہ ورل کپ سے باہر ہو گئے ہیں تقریبا کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے اور باقی جو ہیں وہ سمجھے کہ ٹیم کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں کیونکہ سیاست بہت زیادہ انٹرپٹ ہے اس چیز میں اگر سیاست کو نکال دیا جائے اور ایک کھلاڑی کھلاڑی بن کے کھیلے تو پاکستان آ سکتا ہے ورل کپ میں اگر سیاست کو نکال دیا جائے